ننیانوے کے ننیانوے بھائی دریو دھنکے مارے گئے ہیں کیول وہ بچہ ہے اور اس دمب میں اس ابھیمان میں ابھی بھی ادمرہ پڑا ہوا ہے لیکن ابھی بھی چاہ رہا ہے کہ کوئی پانڈبوں کو مار دے دکھ اسے اس بات کا نہیں ہے کہ اس کے ننیانوے چلے گئے دکھ اسے اس بات کا ہے کہ سامنے والے پانچوں کے پانچوں جیوت کیوں ہیں یہ دریو دھن ہے اور ہم میں سے وہ بیکتی دھی دریو دھن ہے جسے اپنے گھر میں ہونے کا ہمارے گھر میں ایک گاڑی ہے سامنے والے کے دو گاڑی کیوں ہیں اس بات سے دکھی ہو رہے ہیں اپنے گھر میں ایک گاڑی ہے اس بات کا سکھ نہیں ہے سامنے والا پہلے تو پیسے والا نہیں تھا اب اچانک سے پیسے والا ہو گیا ہے اس بات سے دکھی ہو رہے ہیں ہمارے پاس جتنا پیسہ ہے اس بات سے سکھی نہیں ہے یہ بات ہے آپ کا بچہ پچاس لانے کی قشمتہ نہیں رکھتا ہے سامنے والے کا نبے لے کر کے آ رہا ہے تو اس کے نبے لانے انکوں کو دیکھ کر کے ہم دکھی ہو جاتے ہیں ارے آپ کا بچہ ساٹھ ستر لا رہا ہے تو اس میں بھی خوش ہونا سیکھئے دنیا میں ہر بچہ اگر پھشٹی آ جائے گا تو پھر سیکنڈ تھرڈ فورت فیفت کی کا مطلب ہی کیا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ 99 لانے کیلئے ہی جنما ہو میں نے تو اپنی پرکشاں میں کبھی جیون میں 85 سے اوپر نہیں لائے ہم بالکل نہیں لائے ہم تو اس کا یہ مطلب ہے کیا کہ ہمارا جیون بیکار ہو گیا آپ کسی لکشو کو حاصل کرنے میں سفل ہو رہے ہیں یا وفل ہو رہے ہیں اس سے کوئی مہتو نہیں رکھتا ہے آپ پریاس کتنا کر رہے ہیں اس لکشو کی اور جانے کا مہتو پورن یہ بات رکھتی ہے it doesn't matter کہ آپ اپنی پرکشاں میں اس 10-15 دنوں میں ہی آپ 10-10 گھنٹے پڑھو گے کبھی جیون میں کوئی نبے نہیں لائے سکتا ہے پریاس پریاس کرنے والا ہر سمیں پریاس کرنے والا ہی سفل ہے تم اگر پھیل ہو گئے تو تم ہارے نہیں ہو لیکن پھیل ہونے کے بعد اگر تمہارے ردے میں پھر جیتنے کی چاہ نہیں آئی تم ہار گئے ہاں ہمیشہ یاد رکھنا سجنو چاوی کی گچھوں میں چاوی کے جو گچھے ہوتے ہیں اس گچھے کی آخری چاوی بھی آپ کے تعلے کو کھول سکتی ہے سو چاویاں اگر ایک گچھے میں ہیں تم نے ننیانوے پریاس کر لیا اور پھر تم بولوگے کہ ننیانوے تو کر لیا ابھی تک تو کھولی نہیں اور اس چکر میں ہم وہ آخری چاوی جو رہتی ہے نا ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں کیا پتہ آپ کی اگلی چاوی ہی آپ کا تعلہ کھول دے اسی لئے پریاس کرنا بند مت کرو پریم سے بھولو موسیقی موسیقی